خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں وقت کی روانی ہے بخت کی گرانی ہے سخت بے زمینی ہے سخت لا مکانی ہے اور ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے تم کو جو سنانی ہے بات گو ذراسی ہے بات عمر بھر کی ہے اور عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں تم کو جو سنانی ہے بات گو دراسی ہے بات عمر بھر کی ہے اور عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں درد کے سمندر میں انگنت جزیرے ہیں بے شمار موتی ہیں آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا بات اس دیے کی ہے بات اس گلے کی ہے جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے اور لبس کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے لبس کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے زندگی سے لمبی ہے بات رج جگے کی ہے راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے زندگی سے لمبی ہے بات رج جگے کی ہے راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے اور تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھب وہ شور تھا میری بات بیچ میں رہ گئی تیرے ارد گرد وہ شور تھا میری بات بیچ میں رہ گئی نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا میری بات بیچ میں رہ گئی نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا میری بات بیچ میں رہ گئی اور تیری کھڑکیوں پہ چھکے ہوئے کئی پھول تھے ہمیں دیکھتے تیری کھڑکیوں پہ جھکے ہوئے کئی پھول تھے ہمیں دیکھتے تیری چھت پہ چاند ٹھہر گیا میری بات بیٹ میں رہ گئی تیری چھت پہ چاند ٹھہر گیا میری بات بیٹ میں رہ گئی اور آخری شیر اس کا دیکھئے گا کہ مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری سو حقیقتاً بھی وہی ہوا میری بات بیٹ میں رہ گئی مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری سو حقیقتاً بھی وہی ہوا میری بات بیٹ میں رہ گئی ایک دوست نے بھی ایک نظم کیلئے کہا اس کا عنوان ہے سیلف میڈ لوگوں کا علمیہ کہ روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے زندگی کے رستے میں بچنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں خوشبویں پکڑنے میں گل ستان سجانے میں عمر کاٹ دیتے ہیں عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ سلح نہیں ملتا یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ سلح نہیں ملتا مرنے والی آسوں کا خوبہ نہیں ملتا زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سب ہی ہاتھ آتی ہیں سب ہی مل بھی جاتی ہیں وقت پر نہیں آتی وقت پر نہیں ملتی بہت خوب یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ سلح نہیں ملتا مرنے والی آسوں کا خوبہ نہیں ملتا زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سب ہی ہاتھ آتی ہیں سب ہی مل بھی جاتی ہیں وقت پر نہیں آتی وقت پر نہیں ملتی یعنی ان کو محنت کا عجر مل تو جاتا ہے لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے یعنی ان کو محنت کا عجر مل تو جاتا ہے لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے اصل جو عبارت ہو پس نمشت ہو جائے اصل جو عبارت ہو پس نمشت ہو جائے آخری شہر ہے اس کا فصلِ گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں فصلِ گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں ان کے سہن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں ان کے سہن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں جیسے میں دیکھتا ہوں لوگ نہیں دیکھتے ہیں جیسے میں دیکھتا ہوں لوگ نہیں دیکھتے ہیں ظلم ہوتا ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں جیسے میں دیکھتا ہوں لوگ نہیں دیکھتے ہیں ظلم ہوتا ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں اور تیر آیا تھا جدھر سے یہ میرے شہر کے لوگ تیر آیا تھا جدھر سے یہ میرے شہر کے لوگ کتنے سادہ ہیں کہ مرہم بھی وہیں دیکھتے ہیں تین آیا تھا جدر سے یہ میرے شہر کے لوگ کتنے سادہ ہیں کہ مرہم بھی وہیں دیکھتے ہیں اور شیر دیکھے گا کہ کیا ہوا وقت کا دعویٰ کہ ہر ہی کگلے برس کیا ہوا وقت کا دعویٰ کہ ہر ہی کگلے برس ہم اسے اور حسین اور حسین دیکھتے ہیں کیا کہنے ہیں کیا ہوا وقت کا دعویٰ کہ ہر ہی کگلے برس ہم اسے اور حسین اور حسین دیکھتے ہیں اور اس گلی میں ہمیں یوں ہی تو نہیں دل کی تلاش اس گلی میں ہمیں یوں ہی تو نہیں دل کی تلاش جس جگہ کھوئے کوئی چیز وہیں دیکھتے ہیں اس گلی میں ہمیں یوں ہی تو نہیں دل کی تلاش جس جگہ کھوئے کوئی چیز وہیں دیکھتے ہیں اور شاید اس بار ملے کوئی بشارت امجد شاید اس بار ملے کوئی بشارت امجد آئیے پھر سے مقدر کی جبیں دیکھتے ہیں شاید اس بار ملے کوئی بشارت امجد آئیے پھر سے مقدر کی جبیں دیکھتے ہیں اب یہ شواق بھائی نے آپ کو ایک نظم سنائی اپنے بیٹے کے لیے میں نے بھی اپنے بیٹے کے لیے بلکہ پوری نئی نسل کے لیے حوالے سے ایک نظم لکھی ہے جی وہ میں آپ کو سنا آتا ہوں اس کا عنوان ہے علی زیشان کے لیے ایک نظم میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید بہت خوبی میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے اہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے اہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں انوکھے پھول ہیں اس کے نرالے اس کے موسم ہیں خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں عزل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے حقیقت میں پرانی ہے اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھی جو ایک بھولا فسانہ تھا میں اس کی جیب کے مدروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا میں اس کی جیب کے مدروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا نئے بازار تھے میرے کرنسی اور تھی میری وہ بستی اور تھی میری مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید عزل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں اگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید عزل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں آخری بند اس کا اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوگی تمہارے خواب سے آنکھیں سجا کے رکھتے ہیں تمہارے خواب سے آنکھیں سجا کے رکھتے ہیں اور تمہارے آنے کا سنتے ہی گھر کی چیزوں کو تمہارے آنے کا سنتے ہی گھر کی چیزوں کو کبھی اٹھاتے کبھی پھر سے لا کے رکھتے ہیں تمہارے آنے کا سنتے ہی گھر کی چیزوں کو کبھی اٹھاتے کبھی پھر سے لا کے رکھتے ہیں اور سنا ہے کانوں کے کچھے ہو تم بہت سوہم سنا ہے کانوں کے کچھے ہو تم بہت سوہم تمہارے شہر میں سب سے بنا کے رکھتے ہیں اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل گیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل گیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آگرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آگرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا اگر نہ آئے اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیوارے جانا ٹوٹے وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیوارے جانا ٹوٹے وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا میں خوشبوں میں تمہیں ملوں گا مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا میں اوسکتروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا میں اوسکتروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا اگر ستاروں میں اوسکتروں میں خوشبوں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا مگرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا اگر ستاروں میں اوز کتروں میں خوشبوں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رکھ کے تم کو صدائیں دوں گا میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رکھ کے تم کو صدائیں دوں گا سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا پرانے نکلے کتنے غم تھے جو تیرے غم کے بہانے دو تین دوست کہہ رہے ہیں میں سنا دیتا ہوں کہ تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ عمر تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ عمر اور تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ عمر تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ اور تم جس پھول پر تم جس پھول کو ہس کر دیکھو کبھی نہ وہ مر جائے تم جس پھول کو ہس کر دیکھو کبھی نہ وہ مر جائے اور تم جس حرف پر انگلی رکھ دو وہ روشن ہو جائے کہا کیلئے